بسم اللہ الرحمن الرحیم نرجل بلاغہ کلمہ کسار دو سو ایک ہر انسان کے ساتھ دو محافظ فرشتے رہتے ہیں لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو دونوں ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں گویا کہ موت بہترین سپر ہے زشان جوادی صاحب اس کے ایک فٹ نوٹ میں بیان کرتے ہیں پروردگار علم نے ہر انسان پر دو فرشتے مقرر کر دی ہیں جو اس کی زندگی میں بھی نگرانی کرتے ہیں اور اس کے عمال کو بھی محفوظ کرتے رہتے ہیں یہ محفظ جو ہیں صرف مدت حیات تک جب تک کہ مدت باقی ہے کوئی سے گزن نہیں پہنچا سکتا اور جس دن یہ مدت تمام ہو جائے گی اس دن یہ فرشتے بھی تحفظ کا کام انجام نہ دیں گے اور اپنا دفتر عمال بند کر کے مالک کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخرت میں سب سے پہلے عدل قبرے ہیں جس میں امیر اور غریب کی کوئی پیچان نہیں ہوگی اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے جو بھی بھائینک منظر دیکھا قبر کا منظر اس سے کہیں زیادہ بھائینک ہے پروردگار عالم سورہ توبہ کی آیت نمبر ایٹی فور میں فرماتا اے رسول تم اس منافق کی قبر پر مت کھڑے ہونا یقین جانے کہ قبر آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے اگر انسان اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد تمام مرائل اس کے لئے آسان ہوں گے اور اگر نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد کے مرائل اس سے کم نہیں ہوں گے قبر پر جو بھی نیا دن آتا ہے تو اس دل وہ کہتی ہے میں غربت پردیس کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں میں مٹی کا گھر ہوں میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں جب کوئی مومن اس میں دفن کیا جاتا ہے تو اسے خوش آمدیت کہتی ہے اور جب کوئی فاسق اور فاجر اور کافر اس میں دفن کیا جاتا ہے تو اسے خوش آمدیت نہیں کہتی مولای کائنات فرماتے ہیں قبر قریب ترین رشتے دار ہے فقر اور سربلندی کو چھوڑ دو تکبر اور غرور کو مٹاؤ اور اپنی قبر کو یاد رکھو کیونکہ یہی عالم آخرت کی طرف ہے تمہاری گزرگاہ ہے مولای کائنات اس کے اندر آگے فرماتے ہیں کہ یاد رکھو سب سے پہلا سوال جو تم سے کیا جائے گا تمہارے اس رب کے متعلق جس کی تم عبادت کیا کرتے تھے تمہارے رسول کے بارے میں ہوگا جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں دین کے بارے میں ہوگا جس کی تم پابندی اختیار کرتے تھے کتاب کے بارے میں ہوگا جس کی تم تلاوت کیا کرتے تھے اور امام کے بارے میں ہوگا جس کی ولایت کو قبول کیے ہوئے تھے پھر تمہاری عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اسے کہاں ختم کیا مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا لہٰذا ابھی سے اس کی تیاری کر لو اور اپنے بارے میں غور و فکر سے کام لے کر امتحان اور سوال اور آجمائش سے آجمائش کو پہلے سے جواب کو تیار کر لو جب مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ستر ہزار فرشتے قبر تک اس کی مشاہیت کرتے ہیں پھر جب اسے قبر میں دفن کر دیاتا ہے تو منکر و نقیر دو فرشتے اس کے پاس آ کر اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے وہ جواب میں کہتا ہے اللہ میرا رب محمد میرے پیغمبر اسلام میرا دین اس پر وہ اس کی قبر کو اس کی نگاہوں کی حد تک کشادہ کر دیتے ہیں اس کے پاس کھانا لے کر آتے ہیں اور اسے فراخی و آرام پہنچاتے ہیں امام رضی علیہ السلام نے ابی بن ابی حمزہ کی موت کے بارے میں فرمایا کہ اسے قبر میں اٹھا کر بٹھایا گیا اور اسے کہا کہ اس سے سوال کیا گیا کہ آئیمہ کے بارے میں تو جب میرے نام پر پہنچا تو سوال کرنے پس نے خاموشی اختیار کر لی جس کی وجہ سے اس کے سر پر ایسی ضرب لگائی کہ اس کی قبر جو ہے وہ آگ سے بھر گئی جب بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس سے جدہ ہو کر واپس جانے لگتے ہیں تو وہ پلٹتے ہوگا ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے پھر اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں اور جو اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہیں اس پر کہایتا ہے کہ جہنم میں مقرر کرتا ہے اپنے مقام کو دیکھو جس سے اللہ تعالی نے بہیشت میں تبدیل کر دیا پیغمبر فرماتے ہیں اس پر وہ دونوں مقاموں کو دیکھ لیتا ہے اگر وہ کافر یا منافق ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے معلوم نہیں میں تو ان کے بارے میں وہی کچھ کہتا ہوں جو دوسرے لوگ کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے آگے امام فرماتے ہیں امام جعفر صادق میں یہ سے قبر میں پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا نماز، زکاة، حج، روزہ اور ہم اہلے بیچ سے اس کی ولایت کے بارے میں ہیں جس پر قبر کے گوشے میں موجود ولایت مذکورہ چاروں چیزوں سے کہے گی تم ہٹ جاؤ میں اس کی ساری کمی کو پورا کر دوں گا لیکن اگر کوئی انسان کوئی سوال کا جواب نہ دے سکا تو پھر کیا ہوگا کہ اس سو سو سال لگ جائیں گے اس جواب کو دینے میں اور جب تک اس کو جائے وہاں پہ بھگتنا پڑے گی اپنی سزا قبر میں صرف خالص الیمان یا صرف خالص الکفر لوگوں سے سوال کیا جائے گا امام سے پوچھا گیا باقی لوگوں کیا ہوگا ان سے کہا جائے گا ان کو ابھی رہنے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا ہے جس میں گزشتہ روز ایک مردے کو دفن کیا گیا تھا اور اس کے ورثہ اس پر رو رہے تھے اس پر آپ نے ان سے فرمایا تمہاری مختصر سی دو رکعت نماز جسے تم حقیر سمجھتے ہو اس قبر والے کے لئے تمہاری تمام دولت سے بہتر ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں دو طرح کے عمل کرنے والے پائے جاتے ہیں ایک وہ جو دنیا میں دنیا ہی کے لئے کام کرتا ہے اور اسے دنیا نے آخرت سے غافل بنا دیا ہے وہ اپنے بعد والوں کے فقر سے خوف زدہ رہتا ہے اور اپنے بارے میں بلکل مطمئن رہتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی دوسروں کے فائدے کے لئے فنا کر دیتا ہے اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو دنیا میں اس کے بعد کے لئے عمل کرتا ہے اور اسے دنیا بغیر عمل کے مل جاتی ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کو پا لیتا ہے اور دونوں گھروں کا مالک ہو جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں وہ سرکرو ہو جاتا ہے اور کسی بھی حاجت کا سوال کرتا ہے تو پروردگار اسے پورا کر دیتا ہے جس کی موت جلدی آ جاتی ہے وہ محلت کا مطالبہ کرتا ہے اور جسے محلت مل جاتی ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ٹال مٹول کا ٹال مٹول کرتا رہتا ہے اس کے بعد مولا ایک احناس فرماتے ہیں کہ جو موت کو برابر یاد کرتا رہتا ہے وہ دنیا کے مختصر حصے پر بھی راضی ہو جاتا ہے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد موسیقی